السلام علیکم آج ہم لوگ بتائیں گے آپ کو کہ مرگے کو انجیکشن کیسے لگاتے ہیں یہ میرا ہیرہ پٹھا ہے جیس کا شوق کریں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیس کا چہرہ ہے یہ نلیان دیکھیں اس کی آج اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں جی میں تھا کبول کا ٹیک ہے اور آپ لوگ کو دکھائیں گے کس طرح لگائیں گے یہ جی مرگے کو انجیکشن پورا تو خیر نہیں لگانا ہم لوگ انہیں اس کی سو ہی جو ہوتی ہے نیڈل کافی لمبی ہوتی ہے تو اس کو ہم اتنا ایک تقریباً کٹ لیں گے جو مرگے کے اندر جائے تاکہ ہمارے لئے بھی کوئی خرابی نہ ہو اور مرگے کے لئے بھی نہیں ہم کسی چھوڑی وغیرہ سے یا بلیڈ وغیرہ سے اس کو اتنا اتنا کٹ کے پھر انجیکشن گائیں گے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جی کس طرح کٹنا ہے یہ دیکھیں جی یہ کٹ کے ہے اب میں آپ کو یہ انجیکشن پر لگا کے دکھاتا ہوں یہ اب دیکھیں جی اتنا سی سو ہی اس کی باہر ہے باقی یہ کور ہو گئے یہ دیکھیں جی بس یہ اتنی سی سو ہی ہے باقی ہم لوگ نہیں کریں گے یہ اتنی انجیکٹ ہوگی مرگے کے اندر یہ جی انجیکشن ہے میتھک بول کا اور یہ بھی سرنج میں بھرتے ہیں اور پھر مرگے یہ جی انجیکشن بھار رہے ہیں یہ پورا انجیکشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ببل وغیرہ نہ آئے اور اس کو اندر تک کر لیں گے یہ جی اس طرف پوٹا ہوتا ہے اس طرف انجیکشن نہیں لگانا پوٹے کے اپوزٹ سیڈ پر یہ نیچے ہڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ گوش ہے گوش کے اندر انجیکشن لگائیں گے تھوڑا ترچہ کر کے تو یہ بھی لگاتے ہیں بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی اس کا انجیکشن لگا دی ہے بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ہے ٹیکہ لگانے کے بعد کوئی درد نہیں ہے جی کوئی اس کو کسی قسم کا ون نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی بلکل پرفیکٹ ہے بلکل پرفیکٹ ہے